ایلو گائز ویلکم ٹو دہ ایچکے فوڈ ریویوز تو گائز آج ہم ریو کرنے والے ہیں یہ نویلہ کا بسکٹ چنگ تو اس سے پہلے کہ آپ نے سبسکر نہیں سبسکر کر دیں اور ساڈا پہلے کنگو دب آدے تو گائز چلی ریو کرتے ہیں تو گائز یہ ہمارا پاس نویلہ کا بسکٹ چنگ اس کی پیکیجیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو کلر کی ہے اور یہاں پہ اس کی سائیڈ میں ایک مدب آپ کو دکھا دیا کہ یہ کیسا ہے اندر سے پیچھے ہم دیکھ لیتے ہیں تو گائز پیچھے اور کچھ نہیں ہے بس یہ دیکھا ہے کہ یہ بارہ گرام کیا جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور گائز یہ دس رو پہ گھیمن میں آتا ہے تو گائز چلی بیا اس کو کھول لیتا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ کیسا ہے تو گائز یہ کھول میرا بتانی کیا ہوگیا اس کو چھوٹی پیکنگ میں آتا ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے تو گائز یہ کھول گیا جاتا کہ آپ دیکھیں سکتے ہوں گے تو گائز یہ اس کی پیکنگ میں بہت کھاراب ہے چکلیٹ پورا ٹوٹ گیا ہے گائز میں نے کیمرا کے پیچھے لگے اس کو میں اچھی ترہا کھول گیا تھا تو گائز میں نے کھول لیا ہے یہ دیش پیانک شروع میں سوری گھڑ بڑ ہو گئی لیکن میں نے اچھا کھول لیا تو گائز چلی میں میں اس کو کھانے جا رہا ہوں چنگ سو نہیں دیکھنے لیکن چلی یہ کھا کے دیکھتے ہیں تو گائز میں نے یہ نووولا کا بسکٹ چنگ سکھا لیا ہے تو گائز یہ نووولا کا بسکٹ چنگ سے وہ اتنا بھی میٹھا نہیں ہے حالانکہ نووولا کا چوکلیٹ ہوتا ہے یہ اتنا میٹھا نہیں ہے اور یہ کافی ٹیسٹی ہے میں کہوں گا کہ یہ دیری مگل سے کمپیر کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی چیز ہے کہ چنکس جو تھے وہ کم تھے لیکن اوورول یہ اچھا چکلیٹ تھا مجھے کافی پسند آیا اور میں یہی کہوں گا کہ یہ دیری مگل سے کمپیر کر سکتا ہے تو میں اس لئے لیوز کا چنکس کو دوں گا فنگرز اپ تو آج کی ویڈیو میں یہ قتم ہوتی ہے اگر آپ کو ایسی رہا فوڈ رویو دیکھنا ہے سامنے بیلے ایم کو اواز جئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا تو ملتے ہیں اگر آپ کو تب تک کے لئے اللہ حافظ